موسیقی اپنوں کی ناراض کیسے ڈرتے ہیں اپنوں کو غیر ہوتے دیر نہیں ہوتی امی جب اپنے غیر ہو جائے نا تو ان کو زندگی میں اپنا سمجھنا زندگی کے سب سے بڑی غلطی ہوگی اور یہی حقیقت ہے ہوتا ایسا یہ ہے کہ جب ہم اپنوں کو سمجھتے ہیں موبرد ہمارے بہت قریب ہیں بہت قریب ہیں بہت قریب ہیں لیکن جب وہ اقدم سے اس طرح کا وقت آپ پہ آتا ہے جب آپ بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اپنے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی آپ کے لئے غیر ہو جاتے ہیں یہ بات بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کہ اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے بلکل دیر نہیں لگتی ایک سیکنڈ نہیں وہ لوگ لگاتے اگر آپ کسی بھی مشکل مشکل فیض سے گزر رہے ہیں آپ بہت ہی مطلب کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ سے کنارہ کشی اکتیار کر لیں گے تو کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں اس لئے جو ہے نا اپنوں کے دیئے درد اور زخم جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتے اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی کیسے ہیں سبائی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور یہاں پہ جی دیکھیں صبح صبح جنت نے کیے سب سے پہلے تو اٹھ کے میں نے اسے کہا کہ میرے کپڑے پریس کر دو میں فریش ہوکے تو کچھن میں جاؤں نہا دوکے فریش ہوکے ہم آگئے ہیں کچھن میں کچھن میں بہت سارا کام ہے اچھا بہت ساری مطلب آپ کی ذہن میں آتا ہوگا کہ میں ہر وقت کچھن کی ویڈیو ہی کیوں بناتی ہوں کیونکہ میرا کام یہاں پہ ہے جب میں کبھی رات میں باہر جاتی ہوں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو بنانا تو ایک پہانہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ایک دکھانا ایک پہانہ ہوتا ہے اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو کی طرح آپ لوگوں سے بات ہو جاتی ہے آپ سب سے حال حوال مطلب کومنٹس میں ہو جاتا ہے مطلب یوٹیوب فیملی جو ہے وہ اتنے قریب لگنے لگتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں بندہ ٹھیک ہے اس نے کومنٹ کیا ہے مطلب آپ کی بہت ساری دعائیں مل جاتی ہیں دل کو تسلی مل جاتی ہے ایک موٹیویشن مل جاتی ہے تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے واقعی اپنے جتنے بھی میرے آنے والے نیو سبسکرائبرز ہیں میں ان کو دل سے شکریہ کہتی ہوں دل سے ویلکم کرتی ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ سب نے مجھے سبسکرائب کی آپ میرے چینل پر نیو ہیں بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھیں اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو ہستہ بستہ رکھے اور سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آج کل حالات ہر جگہ پہ بہت خراب ہیں ہر جگہ پہ پاکستان سے جتنے میسیجز مجھے آج کل آ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کر سکتی میں بتا نہیں سکتی ہر دوسرا بندہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے میں نے ایک دو ویڈیو صرف اس لئے یہ بنائی تھی کہ میں نے جس میں بتایا تھا کہ ہر چیز بہت بہت مشکل ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو سٹرگلز آپ یہاں پہ کر رہی ہیں اسی طرح سے پاکستان میں کرنی پڑ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں آنے کو لیکن جسٹ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آئینہ دکھانا کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ سٹرگلز ہیں تو بس وہ چیز ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے باقی جتنا مجھ سے گائیڈ کیا جا رہا ہے میں سب کو گائیڈ کر رہی ہوں سب کو آنسر کر رہی ہوں سب کو بتا رہی ہوں بلکہ کل تو اس طرح سے ہوا میسیجز کے آنسر کرتے کرتے ورڈ سیپ پہ اور اس طرح سے سارا کالز پہ یقین کریں میں اتنا لیٹ ہوگی کچھن میں جاتا ہوئے اتنا لیٹ اور میں نے جس طرح بھاگ بھاگے کام کیا وہ میں جانتی ہوں خیر آج جی آج جتنے بھی یہ کام ہوئے ہیں وہ سب اتنے خراب ہوئے مجھ سے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آج مرسد کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ کوفتے بنانے کی تیاری سٹارٹ کی اور چوپر میں میں نے ڈالا جی سب کچھ اور اس کا مجھے کیمہ بنانا تھا چکن کے میں کوفتے بنانے چاہ رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ وہ چوپر بہت چھوٹا ہے اور اس میں بہت دیر لگے کی سب سے پہلے تو مجھے چوپر چینج کرنا پڑا نمی ورطن پرنے پہ کام والی اگگہ ہی نہیں ہے سو سیاپے میری جان نوتے میں کر لی تو مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج بہت ساتھ ہو کیا رہا ہے خیر اللہ اللہ کر کے یہ سب کچھ جب بنا اور جب میں نے اس کو نکالا تو وہ ظاہر ہے چوپر پہلے وہ والا تھا پھر اس میں میں نے بلینڈ کیا تو تھوڑا مٹیریل جو ہے نا وہ مجھ سے نرم ہو گیا کوئی بات نہیں کوکنگ میں اونچ نیچ ہوتی ہے سب سے ہو جاتی ہے میں کون سے ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ کوکنگ کرتی ہوں مجھ سے بھی ہوئی سکتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا میں نے اس کو رکھا فریزر میں تقریبا ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھا تاکہ یہ تھوڑا سا اپنے جگہ پہ آ جائے اور اس کے بعد میں اس کے پیارے پیارے سے کوفتیں بنا سکوں یہ میں گفٹ مارکیٹ سے آئی تھی دو دھرم کا لے کے آئی تھی یہ سٹینڈ تھا جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا تو میرے پاس چھوٹی چھوٹی پلیٹس تھی جس میں میں جب چمچ ہلا کے تو ایک سائٹ پہ جب رکھتے ہیں تو میں اس میں رکھ لیتی تھی تو پھر میں جا کے یہ والا مجھے نظر آیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آرام سے ایک طرف مطلب رکھنے کے لیے جو رہا وہ سٹینڈ بنا ہوا ہے تو پھر میں نے یہ لے لیا تھا یہ بہت اچھا لگا تھا اور بہت سستہ سا تھا اب یہاں بے جی ہم پہن لیں گے اپنے گلپس اور اپنا جی ہم کوفتے ریڈی کرنے کی تیاری کریں گے ہاتھ میں نے چل رہے ہیں ایک سائٹ پہ جی میں نے ان کا مسالہ رکھ لیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم جلدی جلدی سپیڈو سپیڈ جو ہے نا وہ اپنے کوفتے بنانے ریڈی کریں گے کوفتے میں نے تھوڑے بڑے بنائے تھے بہت چھوٹے بناتی تو وہ بس پھر چار چار پانچ پنچ کھائے جاتے ہیں تو میں نے بس سمجھ لیں اپنا وقت بچانے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کوفتے ریڈی کیے پتہ نہیں کیوں آج کل نا آج کل مجھے جو لگ رہے نا بہت مشکلات آئی ہوئی ہوئی ہیں لوگوں پہ بھی ہیں سپنگ ہیں لیکن مجھے اپنا ہر دن پتہ نہیں کیوں آج کل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے نا پتہ نہیں میرا دل بہت اداس بہت پریشان اور سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ مطلب بہت ساری چیزیں بہت ساری سوچیں کل میری سسٹر سے میری بات ہو رہی تھی پاکستان تو اس کو بھی میں یہ بتا رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے بات بات پہ اتنا رونا آرہا ہے مطلب میں نہیں چاہتی ہوں رونا میں یقین کریں مجھے اتنا وہ بچے دیکھتے ہیں نا تو ماما کیا ہوا وہ تو ایک دم سے نا آپ اتنا زیادہ وہ امبیرسمنٹ فیل کرتے ہو کہ یار مطلب بچے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اس طرح سے لیکن یقین کریں کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے نا بلکہ کل جنت بلوگ بنا رہی تھی نا تو اس میں میں ڈراما دیکھ رہی تھی تو اس میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گی تو میں اتنا رو رہی تھی تو اس نے میری ویڈیو بنائی تو کہہ رہی تھی میں بلوگ میں ڈالوں گی میں نے کہا نہیں یہ حرکت نہیں کرنا تو کچھ اتنا سینسٹیف جب آپ اتنے مشکل مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ آ کے آپ تھک جاتے ہیں تو پھر شاید اتنے ہی سینسٹیف ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے آپ اتنی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور یہی کچھ بس آج کل میرے ساتھ بھی چل رہا ہے اس لیے میں بہت ہی آپ کو خصوصاً کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری دعا کیجئے گا میرے لیے دعائیں تو آپ سب میرے لیے بہت کرتے ہیں میرے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں لیکن آج میں کچھ خصوصاً ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا ایک تو میرا اتنا دلچار ہے اتنا دلچار ہے کہ میں اڑ کے نہ بس اللہ کے گھر چلی جاؤں میں حرم میں بیٹھوں میں اپنے اللہ سے باتیں کروں میں اپنے اللہ سے دعائیں ملکوں اتنا دلچار ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہاں مطلب میں ہر دفعہ ہر سال جاتی تھی اور کہاں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ میں جا ہی نہیں پائی تو بس بہت دلچارہ ہے بہت دعائیں مانگ رہی ہوں بہت رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بلالے بس وسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے انسان کے انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تو شاید میرے لئے بھی کوئی وسیلہ بن جائے شاید میں بھی چلی جاؤں اللہ تعالیٰ کے گھر سے میرے لئے بلاوا آئی جائے پتہ نہیں کب آئے گا آپ بھی پلیس دعا کیجئے گا میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں بلا لیں اور میں ایک دفعہ چلی جاؤں میرا بہت دل جا رہا ہے انشاءاللہ آمین آمین تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور اتنے مزہدار سے کوفتے چھوڑے نا وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے بنا کے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرے سب کام الٹے پلٹے ہو رہے تھے سب سے پہلے تو چوپر کا ہوا اس کے بعد میٹیریل نرم ہو گیا اس کے بعد اس کو ٹھیک کر کے کوفتے بنائے تو جب میں نے کڑائی بھی ڈالے وہ اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے تھے مجھے لگا یہ کڑائی چھوٹی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں نے اس کو چینج کیا اور اس کو شفٹ کیا میں نے یہ اس والے دیکھ چیئے میں اور جنت مجھے کہہ رہی تھی ماما کیا ہو گیا آج آپ کو میں نے کہا مجھے خود نے سمجھا رہی کہ آج مجھے کیا ہو گیا مطلب سب کام جو ہے نا وہ اُلٹ پلٹی ہوئے ہی جا رہے ہیں خیر یہاں پر دیکھیں بہت مزیدار سے یمی سے کوفتے بن کے ریڈی ہو گئے جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیسے کوفتے بنائے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے مونلیس چکن لے لیا تھا اس کے اندر ہم نے پیاز اور مرچ کو جو ہے سب سے پہلے اس کو چاپ کیا تھا اس کے اندر وہ ایٹ کی کیمہ اس کا کر لیا تھا مونلیس چکن کا وہ ایٹ کیا اور جب وہ ہم چاپر میں میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اچھا یہاں میں میرے کچن میں آج بن رہے ہیں کوفتے بن رہے ہیں چکن کے اور ساتھ میں دال چاول بن رہے ہیں یہ آج کا ہمارا مینیوں کا میل تھا تو اس لئے میں ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف لگی ہوئی ہوں تو بتا میں یہ رہی تھی کہ چاپر میں آپ نے چکن کا کیمہ کر لینا ہے اور اس کو پیاز کو سبز مرچ کو جو ہے وہ چاپ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہی میں نے نمک مرچ سوکا دھنیا اور گرم مسالہ پاودر مطلب جو بھی ہے کشمیری سرک مرچ اور سبز مرچ سبزیرہ وغیرہ سب کو ڈال کرنا تو میں نے اس کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا اس کے بعد اس کے ہم نے بنا لیے تکیمے اس میں میں نے دھنیا ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ دھنیا میں اس میں ایڈ کروں گے اچھا بغیر انڈا لگایا ہوئے آپ نے بلکل فل گرم آئل میں آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے بغیر انڈا لگایا ہوئے اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد جب ہلکے سے براؤن ہو جائیں ایک سائٹ پیس کا مسالہ بنا لیں مسالے میں آپ نے سب سے پہلے چاپ کر کے ڈالنا ہے پیاس کو جب وہ براؤن ہو جائے تو اس میں لیسن ایڈر کا پیسٹ اور ٹوماتر کا پیسٹ ایڈ کر دیں اس کے بعد اس میں سارے مسالہ جات دیسی مسالہ ساتھ نمک مرچ ہلدی گرم مسالہ زیرہ پاورڈر ہر چیز ایڈ کر کے اس کے بعد اس میں کوفتیں شامل کر کے تو اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں دم پہ رکھنے کے بعد اچھی طرح سے ان کے بنائی کریں اور جتنا مسالہ آپ نے رکھنا ہے جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد سبز دھنیا اور سبز میٹ ڈال کے گرمہ گرم کوفتیں جو ہے وہ جی آپ کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں منٹوں سکنٹوں میں کام میرے آج بڑے خراب ہوئے ہیں لیکن ہو گئے ہیں اچھا اب یہ ہے میں چوتھا کام ہم آپ کو خراب اللہ بتانے لگی ہوں اس کے بعد جی میں نے رکھی ہی تھی دال اور اس کے اوپر رکھے چاول میں اتنا تھک چکی تھی اتنا تھک چکی تھی ان کے مجھ سے اس ٹائم سے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں نہ بس جلدی سے رائس بناوں اور اندر چلی جاؤں تو میں آپ کو بتا ہے ہمیشہ سے جب رائس بناتی ہوں تو ان کو بوائل کر کے ان کا پانی نکالتی ہوں جس کو ہم پچ بولتے ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں ہمیشہ میں رائس ایسے بوائل کرتی ہوں وہ اتنے کھلے ہوئے بنتے ہیں نا لیکن آج مجھے مطلب بے حد میں تھک گئی تھی اور میں نے کیا کیا کہ میں نے جس طرح ہم پلاو بناتے ہیں اور اپنا مطلب اتنا ہی پانی ڈالتے ہیں جتنے چاول ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی سے اتنا ہی پانی ڈال رکے تو رائس بنا لیتی ہوں اب جو مطلب میرے ذہن سے بلکل نکل گیا جب میں چاول بوائل کرتی ہوں تو اس میں تھوڑا سا نمک زیادہ رکھتی ہوں کیونکہ ہماری جو پیچھ کا پانی وہ نکل جانا ہوتا ہے یہاں پہ جی سب سے بہتے تھے ہم دال کو یہ دیکھیں جی تڑکہ لگا لیتے ہیں چلیں جی یہ ہمارا تڑکہ لگ گیا بہت ہی مزیدار سا تڑکہ لگا جی ہمارا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پانی میں نمک میں نے ڈال دیا تو اسے حساب سے اور چاول میں نے ڈال دیا کہ میں نے دھمپے لگا کے ان کو پکانا ہے اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا مطلب آج میرا پورا دن ہی خراب گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے کچھ میرے سر میں اتنی شدید درد ہو رہی تھی اسی طرح سے میں کام کیے جا رہی تھی خیر الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بنا بہت مزے کا بنا اور یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا کھانا بن چکے اس کو ہم کریں گے انجوائے آئی ہوپ آپ کو میرا بلوگ پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس بلوگ میں تک تک کے لئے اللہ پیس